بعض لوگ ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اگر اس کی کوئی نفسیاتی اور جسمانی وجہ نظر نہ آئے تو بعض دفعہ انسان نظرِ بد سے متاثر ہو کر یا شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی تھکاوٹ اور بے جاسستی محسوس کرتا ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ایسی صورت میں تین کام کرنے چاہیے پہلا کام ایسی صورت میں چشمے کے پانی یا کسی بھی تازہ نکلتے ہوئے پانی کے ساتھ غسل کرنا فائدہ دیتا ہے اور اس بات کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے صورت سود میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یاد کیجئے ہمارے بندے کو جب اس نے کہا کہ بے شک میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے اور مجھے تکلیف اور تھکاوٹ میں مبتلا کر دیا ہے تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بیماری شیطان کی طرف سے تھی تو اس شدت کو کم کرنے کے لئے غسل کرنے کا حکم دیا دوسرا کام وہ دعائیں اور اذکار جن میں سستی سے پناہ مانگی گئی ہے ان کو کسرت سے پڑھیں تیسرا کام ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں چوتھا کام تین مہینے تک سنت تاریخوں میں ریگولر ہجامہ کروائیں